اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ گاجر کے حلوے کی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے گاجریں میں نے واش کر کے رکھ دی ہیں اب میں ان کو چھیل لوں گی اس کے بعد میں ان کو قدوکس کروں گی اسی حلوے کو دیکھنے کے لیے آپ کو ویڈیو کرنے تک دیکھنا ضروری ہے چلیں شروع کرتے ہیں یہاں دیکھیں ویورز میں نے گاجروں کو جو ہے چھیل لیا تھا اور اب میں قدوکس کر رہی ہوں اور یہ تقریباً ڈیڑھ کلو گاجریں ہیں اس کو میں نے اچھے سے جو ہے تقریباً ساری قدوکس کر لی ہیں بس اس کے بعد ہم آگے کا پروسس شروع کرتے ہیں دیکھیں ویورز یہ ہم نے تقریباً ایک کلو دودھ لیا تھا اور اس کو ہم نے بوائل کر کے جو ہے پکانے کے لیے رکھ دیا تھا ماوہ بنانے کے لیے یہ ہمارا جو ہے کافی حد تک یہ دودھ ہمارا بھی گاڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں یلو کلر سا ہو گیا ہے یلو یلو سا ہو گیا ہے کافی حد تک یہ ڈیڑھ کلو گاجروں کے لیے ہم نے ایک کلو دودھ لیا ہے اور اس کو ہم پکا رہے ہیں اس کا ہم ماوہ بنائیں گے علیدہ سے اور پھر ہم نے گاجروں کو علیدہ سے جو ہے اس کو ڈائریکٹ پکانا ہے یہاں پہ ہم اس کو جو ہے اس کو گاڑا کرتے جا رہے ہیں اور اس کو ہم فائنل کرتے ہوئے آپ کو مزید دکھاتے جائیں گے یہ ابھی پکرائے اور یہ جلد ہی جو ہے ماوہ تیار ہوگا پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں ویورز یہ ہم نے گاجریں تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب کرش کر لیتی اور اب ہم اس کو ڈائریک ہم نے چولے پہ رکھ دیا ہے اب ہم اس کو پکائیں گے اور اس کا پانی بھی نکلتا جائے گا اور اس کو جو ہے اچھے سے اس کا پانی خوش کریں گے اس کے بعد پھر ہم آگے کا آپ کو بہت سے دکھاتے ہیں یہ یہاں پہ اب اس کو ڈھگ دیتے ہیں اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کا پانی نکلے اور یہ گاجروں کا پانی خوشک ہو یہ جو ہے گاجر کا پانی تقریباً جو ہے اس میں سوپ چکا ہے اس میں سے نکل کے اور یہ دیکھیں بھاپ بن کے کافی حد تک اڑ گیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ چینی ڈال دیں گے تقریباً جو ہے نا پندرہ سے بیس منٹ ہم نے اس کو پکایا ہے اور یہ جو ہے تھوڑی سی نراغ ہو گئی ہیں گاجریں اب ہم اس کے اندر جو ہے چینی ڈالیں گے یہ ڈیڑھ کلو گاجریں اس کے اندر ہم ایک پاؤ چینی ڈالیں گے یہاں ہم نے اس میں ایک پاؤ چینی ڈال دیتے ہیں اور اب اس کو مکس کر دیں گے اور اس میں اب چینی کا پانی نکلے گا اور اس میں یہ پکے گا اور اس کو ہم واپس سے ڈھک دیں گے یہاں یہ دیکھئے یہ ماوہ جو ہم نے بننے کو رکھا تھا اس میں ابھی کافیت تک دودھ ہمارا گاڑا ہو گیا ہے اور یہ جو ہے ماوہ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے بس اب یہ تھوڑا سا لیکوڈ اس کا ختم ہوگا تو ہم اس کو بھون کے اتار لیں گے پھر ہم آپ کو فائنلی دکھاتے ہیں جب تک ہمارا ماوہ ریڈی ہو جائے اور ہم نے یہاں پہ گاجرے بھی رکھ دی ہیں چینی ڈال کے اب اس کو دس منٹ بعد ہم پھر سے دیں گے یہ ہمارا چینی کا پانی جو ہے وہ کافی حد تک کشک ہو گیا اور چینی ہماری ساری میلٹ ہو گئی اب ہم اس کے اندر جو ہے تقریباً آدھا کلو کے قریب اس میں دودھ ڈال دیں گے ایک کلو دودھ کا ہم نے ماما بنایا تھا اور ایک آدھا کلو کے قریب ہم گاجروں میں ڈال دیں گے ڈیڑھ کلو گاجرے تھی ڈیڑھ کلو ہی سمجھے ہم نے دودھ لیا ہے یہ دودھ ہم جو ہے فل فیٹس ملک لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے لے لیا ہے یہ میں اس میں ڈال رہی میں اب ہم اس کو مزید پکنے دیں گے یہ دس سے پندرہ منٹ کے اندر چینی ساری اس میں ملٹ ہو گئی تھی اب ہم نے اس میں گاجروں میں یہ دودھ ڈال دیا ہے آدھا کلو اب اس کو ہم مزید پکنے دیں گے ہلکی آج ہے ہماری بلکل اور ہم اس کو ڈھگ دیں گے یہاں پہ اور اس کو مزید ہم پکنے دیں گے جب تک کہ ہمارا دودھ خوشک ہو جائے بیٹ میں ہم چیک کر لیں گے جو ایک کلو دودھ تھا اس سے ہم نے یہ ماوہ بنا لیا ہے یہ سارا دودھ خوشک ہو جکا ہے اور یہ ماوے کی شکل اختیار کر لیا ہے یہ بس ہم یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اس کو بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا اس کو سائٹ پہ رکھیں گے پس یہ ہمارا ماوہ جو ہے یہ ہوم میٹ ماوہ ریڈی ہو گیا ہے جس بھی میٹھے میں کسی اور میٹھے میں بھی آپ ڈالنا چاہیں تو آپ اپنا ہوم میٹ ماوہ اس طرح بنا کے ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ جو ہے ہمارا دودھ کافی حد تک جو ہے یہ اس میں جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور گاجریں جو ہے وہ کافی اچھے سے پک چکی ہیں اب ہم نے تقریباً جو ہے اس کو اسی طرح سے ہلکی آنچ پہ رکھ دینا ہے اور یہ پکتا رہے گا اور ہم نے ایک سائٹ پہ جو ہے پہن لینا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس سائٹ پہ ہم نے پہن لیا ہے اور ہم نے اس کے اندر اسلی ہی ڈالنا ہے تک ایوان ایک پاؤ کے قریب نا ایک پاؤ یا 250 گرام کے قریب ہم نے اسلی ہی ڈالنا ہے یہ ہم نے اسلی ہی اس میں ڈال دیتے ہیں اس کو ہم گرم کریں گے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اس میں یہ ہم نے لیا ہے یہ کاجو بادام اور پستے یہ دیکھیں آپ لوگ یہ ہم نے کاجو بادام اور پستے لیا ہے تقریباً یہ پندرہ پندرہ گرام میں تینوں چیزیں ثابت ہم نے لیا ہے یہ ہم جب کھی گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں فرائے کر کے اس کو نکال لیں گے اور جو باقی جو ہمارا گھی ہوگا جو گرم کرنے کے بعد ہم نے ہلوے میں ڈال دینا ہے اور پھر ہلوہ اپنا بھوننا ہے اس سے یہ ہمارا گھی گرم ہوگیا اب ہم اس میں یہ سارے ڈرائ فروٹس ڈال دیں گے اور اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے بس یہ دو میناٹ تقریباً اس کو لگیں گے فرائے ہونے بھی پھر ہم ان کو نکال لیں گے بس تقریباً دو میناٹ ہو گئے اور ہمارے یہ جو ہے بادام پستے اور کاجو جو ہے یہ اچھے سے فرائے ہو گئے بہت زیادہ ڈارک کلر ہمیں نہیں کرنا ہے بس ہم نے یہاں پر اتنا ہی رکھنا ہے اور اس کی جو ہے آنچ جو ہے وہ بند کر دینی ہے اور ان کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں یہ سب ہم نے نکال لی ہیں اب ہم یہ جو بکایا آئیل ہے ہمارا جو ہمارا گھی ہے اس لی گھی جو ہم نے بچایا ہے یہ ہم اپنے گاجر کے حلبے میں ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو بھونیں گے ہم اپنے ہلوے کو اچھے طریقے سے پانچ ہم نے دس سے پندرار منٹ تک اپنا گاجر کے حلبہ بھون لیا ہے اب ہم اس کے اندر ہم نے جو مابا بنایا تھا ایک کلو دودھ کا وہ مابا ہم اس میں ڈال لیں گے سب اور اس کرچی طرح مکس کر لیں گے اور ہم نے یہ جو بادام پسٹے رکھے تھے فرائے کر کے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور بس یہ ہمارا جو ہے ہلوہ ریڈی ہے اب ہم آپ کو ڈسکو ڈش آؤٹ کر کے نکال کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے ہلوہ جو ہے ڈش آؤٹ کر دیا ہے بہت مددار سا لگ رہا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائک کیجئے گا اور میری ریسی پر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں پھر ایک نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں